گورش پیٹا دیشور و مخبنتری یوگے عدتنات شکروار کو گروہ پرنیمہ پر شیش اور گروہ دونوں ہی بھومکہ میں نظر آئے انہوں نے سب سے پہلے گورش پیٹا دیشور کے دائت کا نروہن کرتے ہوئے گورخنات مندر میں گروہ گورخنات ایوم اپنے گروہ برہم لین مہنت عویدنات جی کی پوجہ ارچنا کی اور اشیرواد لیا اس کے بعد سوئیم گورش پیٹا دیشور کی بھومکہ میں مٹ کے تلک حال میں پرمپراغت روپ سے بیٹھے شیشوں سے تلک کر آیا وہیں گورش پیٹا دیشور اشیرواد دیتے ہوئے شیشوں کے ماتھے پر بھی چندن کا تلک لگایا گروہ پرنیمہ پر صبح سے ہی مندر میں شردھالوں کا تانتہ لگا رہا تلک حال میں یہ آئیوجن تقریباً دو گھنٹے تک چلا گورکنات مندر کے پردھان پوجاری یوگی کمل ناتھ کی اگوائی میں گورکنات مندر ایوام اس سے جڑے انیا مندروں کے مہنت ایوام ویبن راجیوں ایوام زلوں سے آئے سنت سماج نے سب سے پہلے گورش پیٹا دیشور کی پوجہ ارشن کر انہیں تلک لگایا بدلے میں یوگی عدیتنات نے بھی اشیرواد کے روپ میں سبھی کو چندن کا ٹکہ لگایا اس کے ساتھ ہی گروہ پرنیمہ اتصال کی شروعات ہوئی گروہ پرنیمہ پر یوگی عدیتنات کا آشیرواد حاصل کرنے والوں میں سانسد ویدھائک پارشد ہندو یوہ وائنی کے پتہ دکاری بھاشپا پتہ دکاری کارکرتہ سمیت شچہ وید ویعپاری ڈاکٹر ایوام سبھی ورگوں سے لوگ اپستیت رہے حالانکہ پرثم چرن میں دو سو لوگوں کو ہی تلک حال میں پرویش ملا لیکن بعد میں اندر کے لوگوں کے نکلنے کے بعد کچھ اور لوگوں کو بھی پرویش ملا مندر کے چبترے پر دو سو سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ اندر جانے کے لیے ویاکل ہو کر یوگی عدیتنات زندہ آباد کے نعرے بھی لگائے اس موقع پر کلاکاروں نے تلک حال میں بھجن کی پرستطی کی موسیقی موسیقی